بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں پانچ منٹ کا وظیفہ عید تک چہرہ حسین اور نورانی سب دیکھ کر حیران ہو جائیں اسلام علیکم ناظرین جب سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے ہمیں بے شمار خواتین نے ریکویسٹ کی ہے کہ عید سے پہلے پہلے چہرہ حسین اور نورانی ہو جائے اس کے لئے رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم چہرے کے حسن و جمال کے لئے بہت خاص وظیفہ بتا رہی ہیں جسے ہر مرد یا عورت نورانی حسن کے لئے تلاوت کر سکتی ہیں وظیفے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر وظائف دعائیں میاں بیوی میں محبت شادی میں آسانی جادور بندش کے طور کے لئے ہر قسم کے نقوش بھی تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی پرانی اور آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ماہ رمضان میں زیادہ تر خواتین نٹ نئے پروڈکٹس استعمال کر کے چہرے کے داگ دھپے اور پیمپلز کو چھپا کر حسین بننے کی کوشش کرتی ہیں جس سے چہرہ وقتی طور پر تو اچھا نظر آتا ہے مگر نٹ نئی پروڈکٹس کو چہرے پر لگانے سے چہرے کا قدرتی حسن ختم ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کی خواہش ہے کہ عیق سے پہلے پہلے آپ کے چہرے سے کیل چھائیاں داگ دھپے جھوریاں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے وغیرہ قدرتی طور پر اسمہ الہی کی برکت سے ختم ہو جائیں اور آپ کا چہرہ نورانی اور حسین ہو جائے اور آپ ہر کسی کو پرکشش نظر آئیں تو رمضان میں پانچ منٹ کا یہ وظیفہ کریں یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بعد از نماز فجر اسم الہی سبحان اللہ یا نورو کا ورد چار سو ترتالیس مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ کریں پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اس وظیفہ کے دوران پانچ وقت کی نماز پر بندی سے ادا کریں اور اپنے دل و دماغ سے ہر قسم کا بغز گناہ یا برائی کے خیالات نفرت حسد ماں باپ یا شوہر کی نافرمانی اور کسی کا نقصان کرنے کے خیالات کو ختم کریں جب اس طرح کی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں تو ذکرِ الہی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے یہ وظیفہ یوں ہی جاری رکھا تو آپ کا دل روحانی نور سے روشن ہوتا جائے گا یہ روحانی نور گیارہ دن کے اندر ہر شخص کو آپ کے چہرے پر دکھائی لے گا آپ کے چہرے کے نورانی حسن کو دیکھ کر ہر شخص کی زبان سے بے اختیار نکلے گا سبحان اللہ یاد رکھیں کہ اس وظیفہ کا فیض تب تک ہی جاری رہے گا جب تک آپ کی روح گناہوں سے پاک و صاف رہے گی انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ